السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس میں میں پیج نمبر 271 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم اللہ اور دنیا کی محبت دل میں یقصہ نہیں ہو سکتے حضرت دعوت علیہ السلام کی خبروں میں یہ بھی مرکوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دل سے دنیا کی محبت نکال دو کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں سما سکتی اے دعوت دنیا سے میل جو لکھو مگر محبت خالصتاً مجھ سے ہی رکھو تم میرے دین کی پیروی کرو لوگوں کے آدھیان کی پیروی نہ کرو جو چیز تم کو میری محبت کی شائع نظر آئے اسے حاصل کرو جس چیز میں تمہیں مشکل پیش آئے تو اس میں میری پیروی کرو میں تمہارے احوال و ضروریات کی اصلاح کر دوں گا تمہارا قائد اور رہبر بنوں گا سوال سے پہلے عطا کروں گا مسائب میں تمہاری مدد کروں گا میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بدلا دوں گا جو طلب سادق اور پختہ ارادوں کے ساتھ میری حضور گردن جھکا کے آتا ہے اور وہیہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بینیازی اور بے اتنائی ممکن نہیں جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو میں تم سے رسوائی اور وحشت کو دور کر دوں گا تمہارے دل میں لوگوں سے بینیازی ڈال دوں گا کیونکہ میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے تعلق توڑ کر میرے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مطمئین ہو جاتا ہے تو میں اسے دنیا سے مالا مال کر دیتا ہوں عامال میں تضاد پیدا نہ کرو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ تم کو تمہارا ساتھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اپنا دھیان مستق محدود رکھو میری معرفت کی کوئی حد نہیں ہے اسے محدود نہ سمجھو مجھ سے جتنا زیادہ طلب کروگے اتنا عطا کر دوں گا میرے دینے کی کوئی حد نہیں ہے اور بنی اسرائیل کو بتاؤ کہ میرے اور میری کسی مخلوق کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے میرے بارے میں ان کے عزائم کو اور ان کے رغبت کو بڑھاؤ انہیں اس جنت کا مزدہ سناؤ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر اس کا تصور نہیں گزرا مجھے ہر وقت آنکھوں کے سامنے سمجھو مجھے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھو میں نے اپنے عزت اور زلال کی قسم خائی ہے کہ جو بندہ جان مجھ کا تاخیر سے میری عبادت کرے گا میں اسے ثواب نہیں دوں گا سیکھنے والوں سے تواجہ سے پیشہ اور مریدین پر زیادتی نہ کرو میرے محب اگر اس مقام کو جانتے جو میں نے مریدین کے لئے مقرر کیا ہے تو ابھی اسی راستے پر چلنا پسند کرتے اے دعوت کسی مرید کو اس کی سر مستی سے ہوشیار نہ کرو اسے میری ذات ذات میں مغن رہنے دو میں تم کو زہید بے انتہا کوشش کرنے والا لکھوں گا اور جسے میں اپنا ہاں زہید لکھ دیتا ہوں اس پر مخلوقات سے کوئی خواب اور محتاجی باقی نہیں رہتی اے دعوت میرا کلام خوب سمجھو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اپنے ذات کے لئے اپنے نفس سے نیکیہ لو دنیا میں مشکول نہ ہو تاکہ مجھ سے تمہاری محبت پسے پردہ نہ چلی جائے میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ کرو میرے لئے اپنے خواہشات کو ختم کر دو کیونکہ میں نے شہوات کمزور بندوں کے لئے بنائی ہے طاقتور مردوں کا خواہشات ہے نفسانی سے کیا کام کیونکہ یہ میری بارگاہ میں منازات کی مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے میرے یہاں طاقتوروں کا عذاب یہ ہے کہ جب وہ میرے دیدار کے لذت پا لینے کے قریب ہوتے ہیں میں ان کی اقل پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ محروم رہتے ہیں میں اپنے دوست کے لئے دنیا اور دنیا کی وجہ سے اپنے دوری پسند نہیں کرتا اے دعوت میرے اور اپنے دنمیان مخلوق کو نہ لاؤ کہیں اس کی سر مستی تم کو میری محبت سے دور نہ کر دے کیونکہ یہ مخلوق میرے ارادت مند بندوں کے لئے چاروں کی طرح چوروں کی طرح ہیں ہمیشہ روزے رکھوں شہوات کو ترک کر سکو گے خود کو بے روزہ ہونے سے بچاؤ کیونکہ مجھے ہمیشہ روزے رکھنے والے بہت پسند ہیں